بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اتیق میرا نام اتیق احمد ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہے ہماری گرافک ریزائننگ کی کلاس نمبر تھری کل کی کلاس میں ہم نے بیسک انٹرفیس دیکھا تھا کیسے ہم نے فائل کرنی ہے اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے بیسک ٹولز ان ایڈوبی ایلسٹریٹر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائیڈ تو میرے سکرین پہ آ جائیں تو میں نے ایک بلینک ڈاکومنٹ اے فور سائز کا اوپن کیا ہو گیا کل میں نے آپ کو پوری فائل کی سیٹنگ سمجھائی تھی کیسے آپ نے پری سیٹ کریٹ کرنا ہے تو آج ہم ٹولز دیکھیں گے لیفٹ سائیڈ پہ آ جائیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ٹول بار دی گئی ہے یہ آپ کا بیسکلی ٹول بار ہے اور فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے سیلیکشن ٹول جس پہ میں نے کرسر رکھا ہوا ہے بیسکلی یہ ہے آپ کے پاس سیلیکشن ٹول اب سیلیکشن ٹول کس پرپس کے لیے یوز کی جاتا ہے سیلیکشن ٹول بیسکلی کسی اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ٹرانسفارم کرنے کے لیے ری سائز کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آویسلی کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی اوبجیکٹ ہونا چاہیے تو یہیں پہ آپ ٹول بار میں نیچے آ جائیں کوئی ٹول سیلیک کرتے ہیں لائک اگر میں ریکٹینگل ٹول سیلیک کرتا ہوں تو آپ کے پاس کرسر کی شیپ کچھ اس طرح کیا جائے گی اب فار اگزمپل اگر میں یہاں سے ڈرائگ کرتا ہوں لائک ایک پوائنٹ سے آپ سٹارٹ کریں ڈرائگ کرنا اور جہاں تک آپ ڈرائگ کرنا چاہیں اس کو ایزیلی ڈرائگ کر سکتے ہیں لائک ڈس آل رائیڈ اب میں نے کچھ یہاں پہ شیپ سٹراک کی ہیں اور اب میں نے ان کو سیلیک کرنا ہے تو سیلیک کرنے کے لیے ہم کس پہ آتے ہیں دوبارہ سے سیلیکشن ٹول پہ اور سیلیکشن ٹول کی شارٹ کٹ کی ہے آپ کے پاس وی اب جیسے میں سیلیکشن ٹول سیلیک کرتا ہوں اور کرسر کی شیپ دیکھیں آپ کے پاس کچھ ایرو ٹائپ سی بن گئی ہے اب آپ کوئی بھی ابجیکٹ ایزیلی سیلیک کر سکتا ہوں لائک یہ ریکٹینگل میں ایزیلی سیلیک کر سکتا ہوں اس کو بھی ایزیلی سیلیک کر سکتا ہوں دس ون تو آپ اس کے مدد سے کسی بھی ابجیکٹ کو ایزیلی سیلیک کر سکتے ہیں آل رائیڈ ایک یہاں پہ آپ نے چیز سمجھ نہیں ہے کہ بکاز ٹریننگ تو کانٹینیو ہے ہم بار بار یہاں پہ زوم ان زوم آؤٹ کا ایک یوز کریں گے کہ کیسے آپ نے ڈاکومنٹ کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا ہے کل کی کلاس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں یہاں پہ نیچے آجیں تو آپ کے پاس پرسنٹیج دی گئے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں پلس ایک اور آپ کے پاس میتھڈ ہے آپ یہاں نیچے ٹول باہر میں آجیں تو یہاں آپ کے پاس ایک دیا ہوئی زوم کا ٹول اگر زوم کے ٹول کو سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد جس چیز کو آپ نے زوم کرنا ہے لائک میں نے آپ یہاں اس شریعہ میں زوم کرنا ہے تو میں یہاں پہ آکے ایک بار کلک کروں گا اور کلک کرنے کے ساتھ اس کو میں ڈریک کروں گا تو آپ کا اوبجیکٹ زوم ہو جائے گا اگر آپ نے زوم آؤٹ کرنا ہے سوری زوم ان کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو آلٹ پہ ہولڈ رکھ کے اس کو دوبارہ سے ڈریک کریں گے تو آپ کا یہ زوم ان ہو جائے گا آل رائٹ تو دوبارہ سے آتے ہیں سلیکشن ٹول کے اوپر اور اگر آپ نے ڈاکومنٹ کو آگے پیچھے موف کرنا لائک اب جیسے میں لیفٹ کی طرف موف کر رہا ہوں تو آپ نے کنٹرول کے اوپر ہولڈ رکھ کے جو ماؤس کا سکرول ڈاؤن ہے اس کو اگر آپ نیچے کی طرف کریں تو آپ ڈاکومنٹ کو آگے آگے بچھے موف کر سکتے ہیں لائک ڈس تو یہ کچھ بیسکس آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس طرح اگر آپ نے شارٹ کٹ کی اس کے تھرور زوم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آلٹ کنٹرول پہ ہولڈ رکھ کے جو سکرول ویل ہے اس کو اگر میں نیچے کروں تو دیکھیں آپ اس طرح اس کو زوم آٹ کر سکتے ہیں والرائٹ تو اگر آتے ہیں آپ سیلیکشن ٹول پہ میں ان اوجیکس کو سیلیک کر کے اب دیکھیں سیلیک کیسے کرنا ہے آپ نے ان اوجیکس کو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں ایک پوائنٹ سے اور سیلیک کرتا ہے کرتا ہے آپ دوسرے پوائنٹ تک جائیں اور سیلیک کر دیا اب میں ڈیلیٹ کا بٹن یہاں سے پریس کر دیتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ کر دیا اسی طرح یہ بھی میں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس کو select کیا اور delete کر دیا all right تو اس کو میں select کر کے یہاں center پہ لے کے آ رہا ہوں اب کچھ مزید دیکھ لیتے ہیں selection tool کی properties selection tool basically آپ کو transform کرنے کے لیے use کی جاتا ہے like اگر آپ نے اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے تو آپ یہاں پہ اس کے corner میں آئیں گے دیکھیں آپ کے cursor کی شکل change ہو رہی ہے تو آپ یہاں سے بھی اس کو چھوٹا بڑا easily کر سکتے ہیں this one آپ اس طرح بھی اس کو drag کر سکتے ہیں اس طرح بھی آپ اس کو drag کر سکتے ہیں جیسے آپ کی اپنی choice ہے and اگر یہیں پہ corner پہ آئیں تو آپ کے پاس دیکھیں cursor آپ کو rotate کا کہہ کہ آپ اگر اپنی object کو rotate کرنا چاہیں تو corner پہ آکے آپ rotate کر سکتے ہیں تو میں اگر اس کو rotate کرنا چاہوں تو corner پہ آکے میں اس کو mouse کی مدد سے drag کر کے rotate کر سکتا ہوں like this تو یہ basically کیا ہو رہا ہے اپنے axis کے گرد یہاں پہ rotate ہو رہا ہے all right مزید یہاں shapes میں آجے تو آپ کے پاس کچھ مزید shapes دی گئی ہیں like rounded rectangle tool ellipse tool polygon tool star tool and flare tool flare tool کو ابھی آپ چھوڑ دیں ہم ان پانچ shapes کو discuss کرتے ہیں one by one تو جیسے rectangle tool میں نے select کیا اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ rectangle drag تو کریں but آپ نے اس کو کوئی value دینی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے rectangle tool select کریں اور art board پہ آکے آپ ایک بار آکے click کریں جب آپ ایک بار آکے click کریں گے تو آپ سے یہ پوچھے گا width اور height کی value means کہ کتنی width کی آپ نے rectangle اور اس کی height کتنی ہونے جی تو like میں ہاں سے بھی ہنڈرڈ ہنڈرڈ بائے 150 کروں اور ok کر دیا تو دیکھیں اس نے آپ کو ایک according to your measurement value آپ اس نے آپ کو ایک rectangle پناہ کے دے دی similarly اگر آپ ایسے drag کرنا چاہے تو آپ ایسے بھی drag کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے freely ہے اس کو آپ جس مرضی میں drag کر سکتے ہیں alright تو جیسے آپ کوئی tool use کرتے ہیں تو آپ نے جب tool کو release کرنا ہے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ نے selection tool select کرنا یہ v press کر دینا ہے ٹھیک ہے alright اس کو میں پھر delete کر دیتا ہوں next shape آج ہیں تو آپ کے پاس دی گئی ہے rounded rectangle tool basically یہ بھی rectangle کی طرح ہے but یہ آپ کے پاس اس کے جو corners ہیں یہ rounded form میں ہوں گے like this آپ اس کو freely drag کر سکتے ہیں like this all right next ہمارے پاس shape آجاتی ہے ellipse tool اب ellipse tool basically circle یہ آپ کے پاس آپ نے اگر circle کو ڈراغ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ایسے بھی ڈراغ کر سکتے ہیں easily but میں چاہا رہا ہوں کہ میں circle کو بلکل 360 ڈگری پہ rotate کروں mean بلکل equal ہو تو میں کیا کروں گا یہاں سے shift پہ hold ڈراغ کروں گا تو دیکھیں یہ بالکل exact circle بن رہے all right اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ circle کی کوئی value دیں تو آپ ایک پر آکے click کریں اور ellipse کی بھی آپ وہاں سے value دے سکتے ہیں width and height یہاں سے like اگر میں دیتا ہوں 50 اور یہاں پہ دے رہا ہوں میں تقریبا 30 okay کر دیا دیکھیں اس نے آپ کو یہ والی ellipse type shape بنا کے دے دی by the way آپ اپنی مرضی سے کوئی کسی بھی shape میں value ڈال سکتے ہیں جو آپ کو required ہوں تو اس کو میں delete کروں all right تو اس کے بعد آج ہیں آپ کے پاس tool like polygon tool polygon tool basically جس کے آپ کے کتنے points ہوتے ہیں پانچ پوائنٹس ہوتے ہیں anchor points اور polygon کو drag کرنے کے لئے آپ simple اس کو drag کریں تو یہ آپ کے پاس جس مرضی style میں آپ اس کو drag کر سکتے ہیں like this and اگر آپ چاہ رہیں کہ ایک straight polygon drag ہو تو آپ نے shift پہ hold رکھنا ہے اور یہ ایسے drag کر دینا آپ نے اس کو like this all right تو basically یہاں یہاں تک آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ selection tool کا purpose کیا ہے selection tool سے آپ کوئی object select کر سکتے ہیں آپ یہاں سے کسی object کو easily select or move کر سکتے ہیں all right all right تو next آج تو آپ کے پاس tool star tool star tool simple اگر آپ اس کو drag کریں تو آپ star drag کر سکتے ہیں like this اس کو laptop پہ جو arrow keys ہوتی ہیں نا ان سے آپ نے points increase and decrease کرنا like دیکھیں اس نے چار پانچ اس طرح آپ جتنے مرضی میں points increase کرنا چاہے تو easily آپ کر سکتے ہیں like this تو اس طرح بھی آپ کوئی amazing object بنا سکتے ہیں all right اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہی طریقہ آپ کا polygon tool پہ apply ہوگا تو polygon کو select کرتے ہیں اور ہم یہاں سے key board کی من کرنا چاہے تو below والا جو key ہے اس کو press کر کر decrease کر سکتے ہیں تو اس نے بھی 3 points کی مار پاس ایک rectangle shape بنا دی like this all right تو یہ تھا basically آپ کے پاس basic shapes کی سے آپ drag کرنے basic shapes کو and selection tool کا purpose کیا once again selection tool basically صرف آپ object کو select کرتا آپ object کو move کرنا transform کرنا تو اس کے لئے آپ selection tool use کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی class پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو please like کریں and کل کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے direct selection tool اور direct selection tool سے ہم نے کوئی object دیزائن کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہوئے تو چینل کو subscribe کریں like comment کریں اور دوستوں کے ساتھ share کریں and نیچے آپ کے پاس میرے facebook group کا link ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا work share کر سکتے ہیں ملتے ہیں پھر کل کی class میں تب